اسلام علیکم اللہ ہر دل میں چھپا ہوا ایک راز ہے فرق کتنا ہے کچھ کے پاس رات سے پردہ اٹھانے کا وقت دیر سے آتا ہے کچھ کو ڈھونڈنے پر دل میں بسا ملتا ہے ضروری نہیں کہ دوکھی اللہ کے قریب ہونے کی بجا ہوتے ہیں کبھی کبھی اللہ کو تمہاری کوئی بات ایسی بھی پسندہ دارتی ہے جو وہ تمہارے دل میں اپنا خیال ڈال دیتے ہیں بینہ تکلیف دکھائیں ضروری نہیں ہوتا کہ دکھ سزدہ کرنے پر مجبور کریں جس کو اللہ خود بلانے کا یادہ کر لیں اس کے لئے کیا گم کیا خوشی وہ دل اللہ کو ڈھونڈی لیتا ہے آج کل اچھا ہے تو بس اللہ تعالیٰ کا نام اللہ سے محبت اس خط کی طرح ہے جس میں دعائی لکھی ہوتی ہے جس پہ اللہ کے کن کی مہر لگی ہوتی ہے جو نیلے آسمانوں سے گزر کر ساتھوے آسمان کے نور تک چھتی ہے کیا ہوا تھگے ہو تمہیں یہ لگ رہا ہے اللہ تعالیٰ تمہاری پکار نہیں سننا ہے تمہیں ایسا لگ رہا ہے اللہ تمہاری تواں کا جواب نہیں دے رہا ارے بس یہی تو تم گلتی پر ہو چانتے ہو وہ تاخیر کیوں کرتا ہے تاکہ ہمارا یقین دیکھ سکے تاکہ دیکھ سکے اس کے بندے کو اس سے کتنی محبت ہے تاکہ دیکھ سکے اس کا بندہ اس پر روصہ رکھ کر ثابت قدبی سے مانگتا رہتا ہے یا ذرا سی تاخیر سے مایوس ہو کر مانگنا چھوڑ دیتا ہے بات یقین ہی کی رہے کوئی اللہ پہ سب چھوڑ دیتا ہے کوئی اللہ کے لئے سب چھوڑ دیتا ہے یہ اللہ پہ یقین ہی دھوتا جس کی وجہ سے عزر یونس مچھلی کے پیٹ میں صحیح سلامت تھے یہ اللہ پہ یقین ہی تو تھا جس کی وجہ سے حضرت حاجرہ کے پاؤں رگڑنے سے زمزم نکلا تھا یہ اللہ پہ یقین ہی تو تھا جب اللہ کے حکم سے بینہ سوال کیے اور بینہ شکبے کیے عزت عبراہیب یقین دارلے کو اللہ کے رامرے کو وان کیا تھا یہ عزر یقوق کا اللہ پہ یقین ہی تو تھا جس نے عزر یقوق کے پچھڑے ہوئے بیٹے سے بلوایا بات یہ نہیں ہوتی اللہ ہمیں وہ دے رہا ہے یا نہیں جو ہم مانگتے ہیں بات اس بات پہ یقین لگتے کی ہے بینہ رب مجھے جب بھی کچھ دے گا یقین پہترین ہوگا جو میں مانگ رہی ہوں وہ نہ بیا اس پہ اللہ کی کوئی بس لیا تھی ہوگی یہ دکھ پریشانی یہ مشکلات یہ سب آپ کو اللہ کے قریب کرنے آپ کا یقین پہتا کرنے کے لیے ہی آتے ہیں محبت پالینا کسی کا یقین اللہ کو اتنا پسند آجاتا ہے وہ اللہ کی چاہت اپنی جہاں دو دو پان لیتا ہے محبس محبس تو ترجمة نانسي قنقر